اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس ویڈیو کو نوٹفکیشن فوری مل جائے اسلام علیکم میں ہوں علی مبشر آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی کے سٹوڈنٹ کی ائرلائن اور آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے جو میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فیز موف کر دی ہے اور اب وہ بالکل فری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیا ریویو پیش کرتے ہیں ایک بہت اچھا قدم ہے کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہ سب سے زیادہ اس کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی نے بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے بارے میں بھی سوچا ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی برابر کی حقوق ملنے چاہیے ہیں تو بہت اچھا قدم ہے ہم اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک تنقید بھی بنتی ہے کہ ایسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ عام عوام کے لیے بہت اچھی پلیننگ نہیں کر سکتے ان کی پلیننگ میں کہیں نہ کہیں پہ گیپس آ جاتے ہیں تو اس کے قانی کے اندر پسٹ یہ ہے کہ جنہوں نے بھی فری داخلہ بیجنے علامہ اقبال اپن یورسٹی کا انہوں نے جا کے ریجنل آفیس میں فارم جمع کرانا ہے اور ریجنل آفیس ٹوٹل چار ہے تربت میں یاد نہیں ہے لیکن برخیال میں یہی چار شہر ہیں جہاں پہ علام اقبال اپن یورسٹی کے ریجنل آفیس ہیں تو اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا کے اپنے فارم جامع کرائیں گے تو ان کو فری اڈمیشن مل جائے گا تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ریجنل آفیس کو بیچ میں سے ختم کرنا چاہیے تھا اب جو اسٹوڈنٹ ہیں بہت دور دراز کے ٹوٹل چودہ پنگلہ سو روپیہ فیس ہے میٹرک کی اور وہ اگر دو آزار اپیہ قرائے لگا کے اگر ایجنل آفیس جاتے ہیں تو میرے خیال میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ تو الٹا نقصان ہو گیا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ سٹوڈنٹ ویسی بیج کے ایڈمیشن پیسے دے کے ایڈمیشن بھیجے اور پڑھ لے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنل آفیس کو بیچ میں سے ریموو کرنا چاہیے تھا سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈومی سائل لگائیں بلوچستان کا اور بھیجنے یونورسٹی میں اور ڈومی سائل کے اوپر انتظامیہ فیصلہ کر لے کہ بچہ بلوچستان کا اور اس کو فری ایڈمیشن دینی ہے ہم نے اور اس کا ایڈمیشن ہو جائے تو ایجنل آفیس کا جو چکر ہے اس کے بارے میں میں بہت خلاف ہوں گا ہوں اس بات کے کہ ایجنل آفیس کو بیچ میں سے نکالنا چاہیے تھا دور کی طلبہ ریجنل آفیس میں نہیں جا سکتے وہ بلکل نہیں جائیں گے تو اس کا جو بڑے بڑے شہر ہے جن کے نزدیک نزدیک جہاں پہ ریجنل آفیس نزدیک ہے جن علاقوں کے وہ تو آگئے ہیں فائدے میں اچھی بات ان کو فائدہ مل گیا ہے لیکن جو بہت دور ہیں ہمیں دکھ اس بات کہا ہے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور جو شہروں کے نزدیک ہیں بڑے شہروں کے نزدیک ہیں ان کے پاس تو ویسی بھی تاریخ کے بہت زیادہ مواقع ہیں کی جو ایکسس ہے وہ تاریم تک نہیں ہیں ان کو انہوں نے تعلیم فرام کرنے ہیں تو ان کو تعلیم دینے کے لیے ضروری ہے کہ نیکسٹ سمسٹر سے جو ہے وہ اس پولیسی کے اندر تھوڑی امٹروومنٹ لائیں جائے اور داخلے جو ہیں ریجنل رفز کی وجہے ڈائریکٹ اسلام آباد میں بائی پوسٹ بیجے جائیں ڈومی سائل لگا کے تاکہ آنے والے سمسٹری میں جو ابھی گیپ آیا ہے دور دوراست طلبہ فائدہ نہیں اٹھا سکے آئندہ سمسٹری میں وہ بھی فائدہ اٹھائیں تو امید ہے کہ انتظامی اس بارے میں بھی سوچے گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افراج پاکستان پائندہ بات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس ویڈیو کو نوٹفکیشن فوری مل جائے